باقبر صبح کے سامنے پیش ہوتے ہیں بہت ساری خبریں لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں اور سپیشلی آج کی تازہ خبر کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین مشرف صاحب کا نام ای سی ال سے ہٹانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ابھی مزارت داخلہ جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کرے گی لیکن ساتھی مزارت داخلہ کو اس بات کا بھی انتظار ہے کہ عدالتی فیصلہ ان تک پہنچے تاکہ آگے کی کارروائی کے حوالے سے جو فیصلہ وہ کیا جا سکے لیکن تحریری فیصلہ جب تک نہیں پہنچ گا اس سے پہلے ہی مشرف صاحب کے جانے کی تیاریاں ہونے لگی ہیں کیوں ہونے لگی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اب دے پینل کا تعریف کرواؤں گی فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں کا تجزیہ لیں گے لیکن مشرف صاحب کی بات کی جائے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بار جب بھی عدالت بلاتی ہے تو مشرف صاحب کی طبیعت ناسا سوچ جاتی ہے فاروق صاحب ایسا کیوں اب وہ لندن کی بات ہو رہی ہے امریکہ میں علاج کی بات ہو رہی ہے دبائے جانا ہے انہوں نے کیا مسئلہ ہے اور ای سی ایل سے نام نکل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ تو باتیں ہوگی پرانی ایکچولی جو لینڈ مارک دسیجن ہے وہ تو کل عونرور سپریم کورٹ نے دیا ہے صحیح اور میں ایک خیال ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل بک کے مطابق ہے انہوں نے جنرل مشرف کی میڈیکل ریپورٹ کے بارے میں کوئی بات چیت تو ہوئی نہیں وہاں پہ انہوں نے بلکہ کومنٹ کو اس طرح کوئی نہیں دیئے صحیح لیکن ان کا فیصلہ اس لیے صحیح ہے کہ حکومت نے لے لیا یوٹرن نوازشید صاحب کے جو ہمارے حکومت کے جو اٹونی جنرل ہے انہوں نے جا کے تو اپنی پٹیشن کا دفاعی نہیں کیا جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا دوہ دار چودہ میں کے جنرل مشرف کو ای سیل تھکائے جائے جس پہ یہ سپریم کورٹ میں گئے انہوں نے تو اس کے بارے میں باتی کوئی نہیں کیا تو جب سپریم کورٹ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اپنی پہت پٹیشن ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ had no option but technically and legally to dismiss the case تو میں یہ سمعتا ہوں کہ actually یہ in a way میری نظر میں حکومت facilitate کر رہی ہے جنرل مشرف کا باہر جانا اب اگنا سوال یہ ہوتا ہے آپ مجھے پتہ کریں گے میں کری لیتی ہوں کہ بہلے کیا case کیا case کے بعد آپ facilitate کر رہے ہیں تو آپ نے case پہلے کیوں کیا جی اب دیکھیں اس کی دو تھی وجوہ پہلا تو یہ ہے کہ حکومت یہ جانتی ہے کہ اگر جنرل مشرف اپنے تمام ریکارڈ لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں مثال کے طور پر اور وہ تمام ایفیڈیوٹ ایفیڈیوٹس آ جاتے ہیں آدھے لوگ تو ان میں سے جنرل مشرف اپنا نواشی صاحب کی گورنٹ میں بیٹھے ہیں اور ایڈرز ای بیٹرز والا معاملہ شروع ہو گیا تو یہ تو معاملہ ایک اور پنڈورا باک ایک اور رولا پڑ جائے گا اس مولو کے اندر ایک تو یہ وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت ان کی بورٹ جو ہے گورنٹ کی بورٹ راک ہو وجہ کہ دو سال رہ گئے الیکشن میں ان کی ڈیویرپنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بھائی ایسے وقت پہ ہنگامہ پڑے بلکہ میں کہتا ہوں وہ بڑے دل میں خوش ہے نواشی صاحب کے شکر ہے موشانہ صاحب جا رہے ہیں بلکل نکاب نے صحیح بلکل یہ ایڈنٹیفائی کیا یہ مٹی ڈالی گئی ہے نیا این ارو وجود میں آ گیا ہے اور موشانہ صاحب عزت احترام سے جائیں گے اور مرڈل ٹون کا جو واقعہ ہے اس پہ کبھی بھی انصاف نہیں مل سکے گا ایک مکمکہ ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے پہلی بات یہ کہ فاروق صاحب نے درست کہا کہ پاکستان کی حکومت بے نکاب ہوگی یہ جو نعرے مارتے تھے کہ جناب رول آف لا قائم کریں گے عامریت ختم کریں گے سارا کل اٹانی جنرل نے بتا دیا کہ یہ کوئی اس میں مخلص نہیں ہے یہ بات بھی مجھے سمجھ آگئی ہے کہ میرے لیے قانون آ رہے اور فاروق صاحب کے لیے قانون آ رہے یہ بات بھی سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان میں نظریہ ضرورت اس وقت موجود ہے یہ بات بھی سمجھ آگئی ہے کہ صرف غیر جمہوری حکمران ہوتا ہے جو تگڑا ہوتا ہے جو قانون کا سامنا کر سکتا ہے جو عدالت میں جا سکتا ہے جو جیل اور پیشیاں بھگت سکتا ہے غیر جمہوری حکمران جو ہوتا ہے جو صدر بھی بن جائے پاکستان کا تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ قانون کا سامنا کر سکے اچھا تنیس صاحب تنیس صاحب قطع کلامی کے مادرات لیکن ایک این ارہو وہ بھی تو ہوا تھا جس سے سیاسی لوگ واپس آئیتے ایک این ارہو اگر یہ ہو رہا ہے تو فرق کیا ہوا دونوں میں وہ بھی فاروق صاحب کی مربانی تھی یہ بھی فاروق صاحب کی مربانی ہے نہیں تو یہاں تو سیمی حکومت بھی ہے نہیں بات دیکھئے اب میں تو آج کے بعد کہتا ہوں کہ عاصف علی زرداری جا تجھے ماف کیا اب عاصف زرداری سے کیا گلہ ہم تو کہتے تھے نا کہ عاصف زرداری بھاگ گیا قانون کا سامنا نہیں کر رہا اب کس سے گلہ کریں گے بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو طاقتور تھے دیکھئے میں اور فاروق صاحب اگر ایک پیچ بھی آ جائیں تو عوام کو فیدہ ہونا چاہیے رول آف لا کے لیے پرویزم شرب جاتے ہیں علاج کے لیے جاتے ہیں ضرور جائیں لیکن اگر وہ مرڈل ٹاؤن کیس کے اوپر مقمکہ کر کے جاتے ہیں حکومت کو ریلیف دے گئے جناب ہم نے آپ کے قانون توڑنے سے آنکھیں بند کرنی ہے آپ نے ہمیں ریلیف دینا ہے یہ بات غلط ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے نوازشی صاحب کے طرح سے بہت بڑا کمپرمائز ہے پولیٹکل کمپرمائز میں تو دیکھیں اس ملک میں رات و رات صورتی حال بدل سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کل صبح جب وہ اٹھے تو پتہ لگے ڈاکٹر آسف ملک چھوڑ کے جا چکے ابھی آیان علی کا کیس آنے والا سپریم کورٹ میں تو آیان علی بھی پھر کر کے وہ بھی اچھا ایسا تنویز صاحب نے کہا کہ آپ کس سے شکوا کریں آسف زرداری چلے گئے لیکن ایسے عوام کی حیثیت سے تو آسف زرداری صاحب سے بھی مشارب صاحب سے بھی دونوں صاحب انیکہ میں اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آج ہو سکتا ہے کہ وہ تین وزرہ خواجہ سادر فیق خواجہ آسف صاحب اور یہ ایسین اقبال صاحب جنہوں نے بہت شور ڈالا تھا کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے جنرل مشرف ہو سکتا ہے کہ آج ان کی غیرت جاگ جائے مطلوب کو کوشش جاگ جائے اور وہ نوازشی صاحب کے خلاف کھڑے ہو جائے اور کہیں دی ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں جنرل مشرف کیسے باہر جاتے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی صورتحال آج پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے لیکن اگر جنرل مشرف باہر چلے گے میری اپنی انسیسمنٹ یہ ہے ٹھیک ہوں کی ٹریکمٹ ہے جو بھی معاملہ تو پھر رضا ربانی صاحب کا تنیل صاحب وہ جو آرٹیکل سکس ہے رہا ہے میں ناو گو فرہ سکس آج تاریخ بننے جاری ہے نیکہ آج صدر مشرف جائیں گے ساری زندگی کے لیے یہ بات ہو جائے گی کہ ایک بندہ بھاگیا تھا پچپن مرتبہ عدالت نے بلایا تھا میں فیڈل سیکٹری میرے دوست ہیں ان کے گھر جاتا ہوں گرمیوں میں ایسی نہیں چلاتے کہ بل زیادہ جگہ یہ بندہ بوجھ خلیفہ کے پاس اس نے گھر کیسے بنا لیا اچھا ترینی سب کوئی لئے بات پرنیا نے کوئی بندہ بھاگیا پہلی دفعہ تو نہیں ہے کوئی بندہ بھاگیا پہلی دفعہ تو نہیں ہے یہ حکومت نے کوئی وعدہ کیا اور پورا نہ کیا اس طرح کا بندہ پہلے بھاگیا نہیں جی ایک اور بڑا بڑا دیکھیں نیکہ آپ سو سپینک کی بات کر رہے وہ تو بات کی بات ہے محترم نواز شریف صاحب نے الیکشن میرے خالے ہو گئے تھے انہوں نے کرن تھاکر کو بڑا انٹرویو دیا انڈین جو اینکر تھا اس میں بڑی انہوں نے بات کی تھی کہ ہم کارگل پر کمیشن منائیں گے بلکہ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے بائی تین سال گزر گئے مشرف کو بھیجنے کے بعد صرف انی کا ایک بات مجھے جواب لے دیں کہ مشرف کو باہر بھیجنے کے معافضے کے طور پر آپ جمہوری حکومت کے کون سے گناہ معافکہ دیا یہ میں جواب نہیں لوں گی اس چیز کو معاملہ رہنے دیں اور دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کوئی ہے بھی چیز آگے معافضہ ہے بھی یا نہیں ہے آگے عوام اس چیز کا فیصلہ کریں گے آنے والے وقتوں کے ادھر چیز سامنے بھی آ جائے گی کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں مشرف صاحب کی پوری پوری تیاریاں ہیں لیکن ناظرین خواجہ عاصف صاحب کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ذرا ان کا شکوہ سامنے آ گیا اور یہ ایک لیبر یونین کے جو ازلا سے اس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں عزت ہے کیوں ہے وہ اس لیے کہ نجکاری کی باتیں کی جا رہی تھی وابڈا کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ وابڈا کی نجکاری کے حوالے سے میں نے اس کو روکا اب بجلی کے جو لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کی تمام مسئلیں ہیں ان کو حل کرنا بھی ضروری ہے تنمیر صاحب خواجہ عاصف صاحب بڑے التجائی طریقے سے انہوں نے تمام چیزیں فرمائے بات یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر منتوں ترلوں پہ آ جائے اور وہ ملازمین کا احتساب کرنے کی بجائے ایفیشنسی بڑھانے کی بجائے کہے کہ میری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ میر بانی کر کے خدا کے لیے دفتروں میں جائیں کام کریں اچھا ہے خواجہ عاصف صاحب کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ بات کر رہی ہے بلکل صحیح بات یہ ہے جی کہ میرے کہنے پہ نجکاری روکی یہ تو حکومت کہتی ہے کہ نجکاری ہماری پولیسی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکانومی کے بہتری کے بہتر ہے کیا نواز شیف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا خواجہ عاصف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو تضاد ہے دیکھئے عزت ویستی جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو ملازموں کے ہاتھ میں اس طرح سے ناکم زندہ کریں یہ جو وہ کہتے ہیں کہ دس بارہ ہزار میگا وارٹ کے جو بجلی ہے یہ نیشنل گریڈ میں اب شامل ہونے جا رہی ہے اگر یہ بات درست ہے تو بعض علاقوں میں بارہ گھنٹے کی چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے اس سوال کا جواب خواجہ عاصف صاحب کو دینا ہوگا دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ کراچی اور پنجاب میں ستر فیصد بجلی استعمال ہوتی ہے اگر رات آٹھ بجے دکانے بند کر دی جائیں تو دو ہزار میگا وارٹ بجلی دستیاب ہو جائے گی پوری دنیا میں آٹھ بجے دکانے بند ہو جاتی ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو ٹرک کی لالبتی کے پیچھے لگایا تھا کہ ہم آئیں گے تو سیما میں یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے اور تازہ خبر یہ ہے کہ کسور اور جھنگ کے دو پاور سٹیشن جو ہیں اس کو وہ آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چلائیں اور گورنمنٹ کو اچھا تجریف صاحب وہ بات تو چھوڑ دینا وہ چھ مہینہ والی بات وہ بڑی پرانی ہو گئی وہ تو ہونا ہی نہیں ہے وہ چھ مہینہ گزرنے کے بعد ہی کہتا نہیں نہیں ابھی تو لوڈ شیڈنگ کے اندر بڑا عرض ہے لیکن فاروق صاحب یعنی خواجہ آسیس صاحب جو ہیں تگڑے وزیر ہے اس لیے ان کی سفارش کے اوپر نجکاری روک دی شاید خاکان عباسی صاحب پی آئی ہے کہ نجکاری کے حوالے سے کچھ نہیں روک سکے دیکھیں دیکھیں وہ بڑی ڈیویجنز ہیں خاص کا خواجہ آسیس صاحب جو ہیں ان کی اپنی ایک یونیک پرسیلیٹی ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپس میں منسٹر جو ہیں یہ بھی ان کی بڑی بڑی پارفل لوبیز ہیں دیکھیں اب یہ لوبیز جو ہیں آپس میں کیسے ٹکراتی ہیں کیسے ایک دوسرے کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کاؤنٹر کرتی ہیں تو یہ بڑے اندر کے بڑے انٹرل معاملات ہیں تو حکومت کیسے چلے گی جب آپس میں چپلش چلے گی دیکھیں وہ اب تین سال تو چلے گی اب آگے چوبیس مہینے رہ گیا اسے ایسے ہی چلے گی وہ تو ان کی کوشش ہے نوازشی صاحب کی کہ کسی طرح اب یہ دو سال جو ہیں وہ پوری ہو جائیں ان کی عزت رہ جائے وابڈا کے بارے میں یہ جو انہوں نے تقریب کی خواج آسل صاحب نے وہ تو خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہیں خدا رہی ہے جو بجلی چوری میں آپ سسلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کائنگلی یہ نہ کریں وہ ان کے آگے ورکرز کے آگے ہاتھ جوڑے ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ وابڈا کے لوگ جو ہیں دسٹیبیشن کمری کے لوگ ہیں وہ خود ایڈمیٹ بجلی چوری میں لیکن لوڈ شیڈنگ کی جب بات کریں تنویز صاحب آپ ان کو اپریشیٹ کریں ان کی پولٹیکل سٹراتیجی بہت صحیح ہے پی ایملن گورمنٹ کی وہ دو ہزار سولوں کی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کو نہیں کریں گے بلکہ شاید جان کے زیادہ قیادہ کریں وہ دو ہزار ستارہ میں بھی تھوڑی بہت وہ اٹھارہ میں الیکشن رہان ہے یاد رکھیں اگر انہوں نے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالانکہ گرمیوں کے بعد الیکشن ہونے یہ اس سے پہلے ہونے وہ جو نوے دن کا پیروڈ ہوتا آئین کے مطابق تو جو پہلی گرمی آئیں گے الیکشن سے پہلے یاد رکھیں اس میں آپ کے پوائنٹ سے تو ایسا لگتا ہے ہمیں ہر سال الیکشن کروانے چاہیے تنویز صاحب ہر سال الیکشن ہوں گے ایسا نہیں کہانا چاہیے جیسے وہ لوگ بازت آپ یادہ کہتے ہیں یہ یادہ ہمارا رکنے پارلیمنٹ فوت ہو جائے تاکہ ترقیاتی کام زیادہ ہوتے ہیں جہاں زیمنی الیکشن ہو ایسا نہیں حکومتوں کو جتنے عرصے کے لیے آئی ہیں اس کے اندر یہ اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کرنا یہ بات صحیح ہے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خاجہ عصف یہ کہتے ہیں کہ باز کارت بیلی چور مافیات اتنے طاقتوار ہو جاتے ہیں کہ حکومت بے بس ہوتی ہے باز کارت وہ کہتے ہیں کہ آگے رمضان آ رہا ہے گرمی آنے والی ہیں جو لوگ بیلی چوری میں ملوث ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا منتوں ترلوں سے حکومت نہیں چلتی یہ ایفیشنسی بہتر کرنے سے بنتی ہے گورنس بہتر کرنے سے بنتی ہے اگر حکومت ٹھیک چلی ہے اس نے بیلی پیدا کرنے کے منصوبے بنائے ہیں تو ان گریمیوں میں اس کا ایمپیکٹ نظر آنا چاہیے اچھا ویسے جتنی کپیسٹی پاکستان کی تھی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اتنی کپیسٹی تھی اور جس طرح سے ریکوائرمنٹ بڑھے اس طرح سے پروجیکس بھی لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ ایسا بھوت بن گیا ہے جو ہر وقت پاکستان کے سر پہ مندلاتا رہتے ہیں تک ناظرین ایک اور بھوت ہے جو عوام کے سر پہ مندلاتا رہتے ہیں اور وہ ہے ٹیکس اب آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ ٹیکسز جو 130 عرب کے نئے ٹیکسز نئے مالی سال کے اندر لگا دیے جائیں گے وہ 0.3 جو ٹیکس ایمپشن تھی وہ ختم کی جا رہی ہے نئے ٹیکسز آ رہے ہیں پہلے سترہ فیصد لگجری آئٹمز کے اوپر بھی ٹیکس لگائے گئے تھے پہلے اور وہ لگجری آئٹمز بہت سارے ایسے بھی تھے جو کہ ضرورت کی آئٹمز ہیں تنویر صاحب نیا ٹیکس نیا مسئلہ عوام پہلے بھی اسی ہوئی ہے ایک جگہ پیٹرولیوم کی قیمتیں کم کرتے ہیں دوسری جگہ ٹیکس بڑھا دے دیکھئے گورنمنٹ کلیم یہ کرتی ہے جو کہ ڈار صاحب کا بھی بیان اس میں سامنے آیا ہے کہ ایک سو تیس ارب روپے کے جو ریونیو جنریٹ ہوگا یہ ایسا روز ختم کر کے ہوگا باز کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے ٹیکس میں چھوٹ دی ہوتی ہے بہت سے سیکٹرز کو اب یہ چھوٹ واپس لی جا رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ گاڑیاں ایمپورٹ کرتا ہے جب جہاز آتا ہے پاکستان کے قریب تو ایک ایسا رو آجاتا ہے کہ جناب یہ جو گاڑیاں ہیں ان کی ڈیوٹی میں اتنی کمی کر دی گی جب وہ گاڑیاں بیچ لیتا ہے تو اس کے بعد واپس ڈیوٹی نارمل شرعہ پیا جاتی ہے یہ مرات یافتہ طبقے کو جو سہولتیں ٹیکسوں میں ملی ہوئی تھی اس سے لیول پلائنگ فیلڈ جو تھا وہ متاثر ہو رہا تھا اب حکومت یہ واپس لے رہی ہے لیکن یہ ابھی تک مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ جو فلاحی ادارے جو حسبتال کا ایکیوپنٹ آتا ہے جو دوسرے چیریٹی کے ادارے ہیں ان کو جو ٹیکس میں سہولت دی تھی کیا کہیں وہ اس کے اندر تو نہیں ہے لیکن تنویر صاحب اگر تو یہ مرات یافتہ طبقے کو جو ہے ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہوتا تو وہ ایک فیصد اور وہ والا جو ایک ٹیکس اگزمشن دی گئی تھی وہ نہ دی جاتی یا یہ کریں یا وہ کریں ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھاتے پہلے میں آپ کو لیٹس خبر دے دوں کہ وہ جو ٹیکس اگزمشن کا اتنا بڑا انیشیٹیف تھا اپنا مسلم اساق دار صاحب کا لاسٹ خبر یہ کہ دو ہزار چار ستانوے ٹیکس ریٹرن بزنسمنوں نے فائل کیے پورے پاکستان میں اور ٹوٹل اس سے جو انکم آئی وہ تھی چوبیس کروڑ روپے نوٹ ایون وان انڈر ایک عرب بھی نہیں وہ بھی نہیں ہو سکا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی وہ پندرہ مارچ کی دیٹ کو 31 ماہ تک جو آگے لے جائیں ٹیک ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 31 ماہ تک ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ فائل ہو رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حکومت کی میربانی ایساق ڈانس آپ کی کہ انہوں نے آئی ایم ایف نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے 130 بلن کی جو ٹیکسز مزید لینے ہیں ریونی شورٹ فال کے لیے ایسا روز جو آپ نے کرنے ٹیکس ریلیز کو ختم کرنا ہے یہ آپ فروری سے شروع کر رہے ہیں یعنی کہ پچھلے مہینے سے تو یہاں انہوں نے کہا کہ ریٹرسپیکٹیو چلے گا انہوں نے کہا جی ملک پہ بڑا دھولا پڑ جائے گا اوریڈی کھا پہ بڑی تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے بجٹ میں ہی ڈال دیں گے پوائنٹ ای وانٹ تو سوئے آپ کی جو ایکنومک مینجمنٹ ہے وہ ایساق ڈار صاحب نہیں کر رہے ہیں آپ کی ایکنومک مینجمنٹ آپ کی پالیسیز وہ آئین ایف آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے تیسری چیز ایکنومک ریفارم کی بڑی کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے بہت حالات بہتر کر دی ہے بھائی جو فورن ڈیریکٹ انڈرسمنٹ ہے جو فورن انڈرسمنٹ کا کانفیٹنس ہے وہ تو بڑی نہیں ہے وہ ابھی بھی تقریباً سیور ہنڈر میلین ڈالرز کے پر ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنا شو ڈالنا اور اتنا کلیم کرنا ہے کہ جناب ہمارے ہمارے ایکنومک انڈکیٹرز بہتر ہو گئے فلاں ہمپت نہیں چیز میں آگئی کیا ہونے والا ہے ایک عام آدمی تنمیر صاحب یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیے جو آپ کو یاد ہوگا ہے نیشنل آئیڈنٹیٹی کارٹ اور نمبر کو لیکن اس پلان میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا بات یہ ہے کہ اس وقت بجٹ بن رہا ہے اگلے سال کا اگلے سال کے بجٹ کے لیے ریونیو جنریشن کرنے کے پلانز کے لیے تجاویز ہو رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر والے لابینگ کر رہے ہیں اپنے سیکٹر کے لیے چیمبر آف کومرس والے پہنچے ہوئے ہیں اپنے مشورے دینے کے لیے میڈیا کمپینز چل رہی ہیں مختلف سیکٹر کے لیے ایک بندہ جس کا والی وارس کوئی نہیں ہے وہ پاکستان کا عام آدمی ہے جس کو کہہ دیا جائے گا کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے یہ کی ہیں دیکھئے حکومت نے ڈھائی سال پورے کیے ہیں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے کچھ ریلیف ملا ہے لیکن اگلے بجٹ کے اندر پاکستان کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں جو پسمندہ طبقے ہیں ان کو یہ تحفظ ملنا چاہیے اور یہ ڈیویلمنٹ بجٹ ایک شہر کی بجائے یہ پسمندہ دیہات کی طرف بھی جائے اور ایک میں لاسٹ پونٹ میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو اپنا ان کو آئل ایمپورٹ بل میں اتنی جو کمی آئی ہے دیکھیں نا جی وہ بھی گرمنٹ کو بڑا فائدہ ہوا ہے سی بیلین ڈالر جو ہیں ان کے کم ہوئے اپنا جو آئل ایمپورٹ بل کے سب سے زیادہ جو ایمپورٹ کرتے ہوئے جو کاسٹ ہوتی تھی ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بارے میں یہ بھی بات کی جا رہی تھی بہت عرصہ پہلے کہ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر جو ہوگا وہ ٹیکس نمبر ایک طرح سے ہوگا اور اسی کے طرح ٹیکس فائل کیا جائے گا لیکن وہ ہو نہیں سکا بڑا سکسیسفل رہتا لیکن شاید ٹیکس نیٹ بڑھانا نہیں ٹیکس کو ختم کرنا ٹیکس ایزمشن کو ختم کرنا سب سے بڑی پرائیورٹی آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن جب فورن کی بات کریں فورن کنٹریز سے دیفنیٹلی آئی ایم ایف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کو کیسے چلانا ہے تو فورن کنٹریز کی بہت ساری انجیوز بھی یہاں کام کر رہی ہیں لیکن انٹیریئر منسٹری نے وزارت داخلہ نے پچیس انجیوز کو کام کرنے کی اجازت دی ہے ویسے تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون گورنمنٹ آرگنائزیشنز بہت سارے پلاہی کام کر رہی ہیں لیکن اسی کی آرڈ میں اسپیشلی زربیہ جب چلا اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتایا کہ انجیوز کی آرڈ میں بہت سارے اور کام بھی ہو رہے ہیں فاروق صاحب اب وہ جو کہا گیا تھا ریجسٹریشن اور وہ سارے مسئلے مسائل انجیوز کو پورے کرنے ہوں گے یہ پچیس نہیں کی ہے باقی سارے کے درمی کام تو بڑے کرتے ہیں نہیں دیکھیں چورجی نیسالی صاحب کو ہمیں ایک ریڈیٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ سارا دیکھیں سارا یہ فالورٹ ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کا کہ مدرسوس کی سکوٹی نہیں کرو یہ جتنے لوکل انجیوز ہیں انٹرنیشنل انجیوز ہیں جو بلکل یہاں پر ایک ملک میں فری فر آل معاملہ چل رہا ہے ایک لٹ بھی چیوی کوئی ان کو چیک کرنے والی نہیں کوئی انجیوز کے اکاؤنٹی بلٹی نہیں ہے تو انہوں نے جناب یہ جو اپنی ایک نئی پالسی بنائی ہے جو اکٹوبر میں ڈیکلیئر کی تھی اس میں بڑے فائدہ ہوا ہے اس میں یہ کہ جناب ان تمام کوئی انجیو گورنٹ و پاکستان کی اپروول اور سیکیورٹی کلیرس کے بغیر وہ انجیو جو ہے پاکستان میں کام نہیں کر سکتی ان کا جو مشن ہوگا ان کا جو پورا اپنا تمام اور ان کو بقیادہ چیک کیا جائے کہ وہ اچھلی ہوں کام کیا کر رہے ہیں اور پھر جو لوکل انجیوز ہیں لوکل انجیوز جو فارن فنڈنگ لے رہے ہیں وہ یہ سکروٹیمی بھی آگے سارے کہ کیوں آپ فارن فنڈنگ لے رہے ہیں کون لوگ آپ کو فنڈ کرے ہیں ہوا یہ ہے کہ وارن ٹیرر کے دوران یہ دو ہزار پانچ کے ارتکوئے دو ہزار نو دس اور گیارہ کے جو فلٹ دائے تھے بڑے پیمانے پر یہ انجیوز آئی ہیں جن کا اجنڈا کچھ اور تھا یہ پاکستان کی سیکرورٹی کے معاملات میں انوالف ہونے چروع ہوئے تھے اچھا پہلے تو یہ بھی پتا چلے کہ ایمبیسیز کے اندر انجیوز کے لیے فانڈز کے لیے سپیشل کاؤنٹرز ہوتے انجیوز کو بڑا نوازہ جاتا ہے اور انجیوز کام کیا کر رہی ہوتی ہیں یہ نہیں پتا تھا اب بڑے ارث سے بعد اس کو ریجسٹر کرنا سٹارٹ کیے تو شکیلا فریدی کے بعد زیادہ چیزیں مسائل آنا سٹارٹ ہوا نا تنمیر صاحب اس سے پہلے کہاں تھے سارے جب یہ جڑوں کی طرح ویڈز کی طرح پھیل ہوئے تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ دو تین واقعات کی وجہ سے انجیوز بدنام ہوئی ہیں وہ غلط واقعات تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے اس کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن انجیوز کا پاکستان میں بڑا کنٹیبیشن ہے یہ قانون کے ساتھ ریجسٹر ہوتی ہیں ٹیکس دیتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں بہت زیادہ جو ہے انجیو کا لفظ کوئی دیکھئے ایدی صاحب کی تنظیم بھی انجیو ہے اخوت بھی انجیو ہے پلڈ ایٹ بھی انجیو ہے لیکن ایسی انجیوز کو تو کوئی اثراز نہیں ہے آپ دیکھئے جب زلزلہ آیا تو سب سے پہلے ان کی مدد کو ویکٹمز کی مدد کو پہنچنے والی انجیوز تھی سیلاب کے اندر سب سے شاندار کام کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ نہیں کہا یہ ہے کہ ترقیبزیر ملکوں میں بیوروکریسی کرپٹ ہے اس کی کوئی افیشنسی نہیں ہے سرکاری بیوروکریٹ کو کہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے کیا حال کر دیا یہ تو بجٹ استعمال ہی نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے جتنی عالمی طاقتیں ہیں اب ان سے مایوس ہو کے اب انجیوز کو پیسے دیتی ہیں ان کا پورا دھیان رکھتی ہیں منیٹر کرتی ہیں کہ آپ جا کے تاکہ ہمارے جو ٹیکس بنی ہے لوگوں کی یہ اگر صحت میں لگتی ہے تو صحت میں بہتری ہے اس میں اس کو نکالنے کے لیے جو لوگ دیکھئے یہ کیا ماجرہ ہے میں تو انجیوز سیکٹر کو جانتا ہوں جتنی انجیوز کے اوپر بین کیا تھا ساری کی ساری آستاز سب آپے ساری آستاز سب آپے ساری فاروق صاحب یہاں آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر ایک انجیوز کے دفتر سے کفیہ جگہوں کے میپس بھی ملے تھے اس طرح کے کام بھی ہو رہے ہیں اب میں تنبیر صاحب کو پھر دوبارہ کوشن کر دوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ فرد ایکٹیوٹیز ارثگوئٹ میں آئے تھے بھئے خود آرٹکل آئے ہیں ویسٹین میڈیا میں کہ بڑے لوگ ایڈ ورکرز ہمیلیٹیز ورکرز جو آئے ہیں وہ ایکچولی بڑے ترمانے پر یہ جو انٹرناشنل ایجنسی اپنا اپنا سپائی ایجنس سیکرٹ ایجنسیز ہیں بغیرہ ان کے پی رول پر یہ لوگ پاکستان میں آئے اور انہوں نے پاکستان کی سالمیت قومی سالمیت سیکیورٹی خلاف کام کرنا شروع کر اپنا نیٹ وک بنا دیا اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کوئی انجیو اگر انلیگل ایکٹیوٹی میں ہوگی تو جناب اس کو بین کر دیا جائے گا آپ نے پچیس انجیو کی بات کی ایک سرہ کتیس انٹرناشنل انجیو ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے نا جی ابھی تک ستر کے قریب ریجسٹر نہیں ہوئی یہ دوبارہ اور گورنمنٹ نے صرف پچیس کے قریب جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خبر ہے کہ ان کو اب دوبارہ کلیر کیا ان کو آن کیا لیکن انی کا ویری امپورٹن پونٹ جو میں لاسٹ بولا چاہ رہا ہوں میرا خالہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کونسے پارلیمنٹینز ہیں وہ کونسے گورنٹ سرونٹس ہیں جن کے فیملی جن کی وائیو جن کے رشتہ دار انہوں نے انجیوز کھولی ہوئی ہیں یہ پیسے لے رہے ہیں لیٹس کے آپ کو پتا نا جو بہت خب پڑی ہوا ملک میں کہ جناب ہمارے محترم فاطمی صاحب آپ پڑھ لیں جا کے ان کی مستیز کی انجیو ہے اور جناب مجھے آپ دونوں کی قطق علامی کرنی پڑے گی مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور سپیشلی اگر بات کی جائے انجیوز کی تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ حکومت سپیس چھوڑے گی گیپ چھوڑے گی تو پھر آکے اس کو کسی نہ کسی کو پر کرنا پڑے گا اور وہ یہاں انجیوز پر کر رہی ہیں تو حکومت کو اس گیپ کو بھی ختم کرنا ہوگا ناظرین بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستانی ہیکرز کی کہا یہ جاتا ہے آئی ٹی کی دنیا کے اندر دوسرے ممالک آگے ہیں لیکن پاکستانی بھی کم نہیں بتائیں گے ایک بریک کے بعد پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں تو ہیکرز بھی دیفنیٹلی ان کو ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے تب ہی جا کر وہ کسی کی ای میل کے اندر گھ سکتے کسی کے جو خفیہ معلومات ہیں وہ لے سکتے اسی طرح کا پاکستان کا ایک ہیکنگ گروپ ہے جو کہ صرف اور صرف ملک میں ہی نہیں ملک میں سیاسی مخالفین ہی نہیں بلکہ بھارت کی اس سے خفیہ معلومات لینے کے لیے ہیکنگ سوفٹ ویر یا میل ویر بھیجتا ہے اور یہ میل ویر جو ہے اس کے بارے میں خبر کس نے دی فائر آئے نامی ایک امریکی آرگنائزیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کام کرتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ گروپ بڑے عرصے سے سرگرم ہے اور دوہزار تیرہ سے لے کر اب تک یہ انڈیا کے خفیہ اداروں اور باقی خفیہ معلومات لینے کے لیے میل ویر بھیجتا ہے میل ویر بھیجتا تو ہے لیکن آخر کار اب جا کے تنمیر صاحب اس کے بارے میں پتا چلا ہے تو اس کو کیا کہیے گا یعنی پاکستان کے ہیکرز کے اتنے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو تو ہمیں ہائر کر لینا چاہیے لیکن دیکھئے جس طرح سے جنگیں میتانوں کے اندر لڑی جاتی ہیں جس طرح سے تجارتی میدانوں میں لڑی جاتی ہیں اس طرح پر سائبر کی دنیا کے اندر بھی جنگ ہو رہی ہے مختلف ملک ایک دوسرے کے راز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے انٹرنیٹ کے نظام کو بہتر کرتے ہیں ایک امریکی کامپنی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ فائر آئی جو ہے یہ جو ہیکرز اٹیک کرتے ہیں جو سائبر حملے کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کام کرتی ہے اس نے جو انٹرنیٹ کی دنیا کا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک گروپ ہے جو ای میلز بھیجتا ہے خواتین کی تصویروں والی یا اخباروں کی خبروں والی جو بندہ کلک کرتا ہے اس کے اندر ایک سافٹوئیر انسٹال ہو جاتا ہے اس کے کمپیوٹر پر پھر اس کے پورے کمپیوٹر کو یہ اپریٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور دلچسپ بات انہوں نے یہ کی کہ کچھ تو انڈیا کی جسوسی ہو رہی ہے کچھ پاکستان کی بعض مقصود سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیاسی مخالفین والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے فاروق صاحب یہ مطلب کسی سیاسی جماعت کا کوئی جو سیل ہے یہ کیا ہے کیونکہ اگر سیاسی مخالفین کے حوالے سے اگر کام ہو رہا تو دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انکلنیشن تو ہوگی نا نہیں دیکھیں تنویر صاحب is right in a way اور میں اس کو اور سبسنشیٹ کر ہوا کہ ہر لیول پہ پولیٹیکل پارٹی بھی ایک دوسرے کو ان کے پاس بھی اپنے آئی ٹی کے سیلز ہیں پی ٹی اے کا آئی ٹی کا جو سیل ہے وہ بڑا مشہور ہے بڑا طاقتوار ہے یہ ملین نے بڑا ڈیولپ کر لیا ہے تو یہ پارٹی بھی آپس میں یہ پھر آئی ٹی کے معاملات میں لیکن let us talk at the international level بالکل دیکھیں سائبر وارفیر اس کے بعد information وارفیر جس میں پروپاگینڈا شامل ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پروپاگینڈا ہو گیا اس کے بعد ایک اور وارفیر ہے جس میں کلچرل وارفیر میں تو انگیان میرے خالے ان کا پروہ ہم پہ بہت بھاری ہے وہ تو گاندی صاحبہ نے بولا بھی تھا اس تائم پر ہم کو کلچرل وارفیر کریں گے پاکستانی عوام کو خراب ہے سائبر وارفیر information وارفیر جو ہے یہ بہت important tools جو 5th generation وارفیر ہے کہ اگر آپ نے دشمن کو defeat کرنا ہے ضروری نہیں کہ آپ ان پہ چاہی کرنے انویجن کریں وہ ایک علاوہ چیز ہے لیکن آپ ان کے ساتھ بھی ان پہ ہم نے کر سکتے ہیں اور ہم نے کئی مرتبہ سنے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ گورنمنٹ کے بھی ہمارے دپارمنٹس ہیں اب مجھے نام یاد نہیں آرہے جن کو hack کیا گیا انڈینز جو سائبر لیکن پاکستان information technology میں by the grace of all پرکی کر گیا ہے ہم پہلی انڈینز سے بہت پیچھے تھے انڈینز ورد نمبر وان لیکن میں کہا تو پاکستان کی software technology ہمارے جو software engineers ہیں جو experts ہیں وہ دنیا بھی ہم مانے جاتے ہیں اور اب اس میں آگے بڑے مغیر کام نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو facebook ہے یہ بھی جسوسی کے لئے استعمال ہو رہی ہے بچے کا رشتہ کرنا ہو کسی کو نوکری دینی ہو کسی کے ماضی کا دوستوں کا اب رشتے والی جانسی کی بات تنائی گرے دو اپورٹن باتیں شیئر کریں دیکھیں ایک تو اب آپ سوئیے ہمارے کمپیوٹرز آپ سیف سیکیور نہیں رہے ہمارے موبائل سیف سیکیور نہیں رہے چھوٹا سی چیز آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جب چائنیز پریزرنٹ کا نیا بوئنگ ائرکرافت دو ہزار دو کی مارچ میں ان کو ڈیلیور ہوا تو یہ خبر آئی کہ اس میں بہت تعداد میں بگز جو ہے امریکن نے اس کو سپائی کرنے کے لئے ڈالے ہوئے تھے اور بہت سارے جہازوں کے بارے میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو جو دیا گیا تھا شاید اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیتی ہو سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا لیکن تنویر صاحب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے نام آئی ٹی کی دنیا کے بڑے بڑے نام ایون بل گیٹس یا سی وہ بھی ہیکر سے اوپ کے اوپر آئے تو ایسے ٹیلنٹ کو اگر ہم چینلائز کریں کہ پاکستان کے کام نہیں آسکتا دیکھئے خود پاکستان کے اندر ایسے بچے ہیں جن کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے تو وہ بڑا مصبت طریقے سے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کو نہ تو یہ سوسائٹی نکرج کرتی ہے نہ حکومت کی طرف سے اپرچنٹریز ایسی ہیں میرے یہ خیال ہے کہ پاکستانی قوم ٹیلنٹڈ ہے یہاں پہ ایسے بچے ہیں جو بہت اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا ان کو تربیت دینے کی ان کی صلاحیتوں کو مصبت طریقے سے استعمال کرنے کے لیے حکومت کو پلان بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ یوت کا اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہر ٹیلنٹ مصبت کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے چھوڑ دیا جائے تو وہ منفی طرف چلا جائے گا اور بات کیجئے سپائنگ کی تو سپائنگ تو ایڈورڈ سنوڈن کی باتیں آپ کو یاد ہوں گی یقیناً ایڈورڈ سنوڈن نے بھی یہ بتایا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جو امریکہ کی ہے وہ ایون موبائلز کے تروں اور بڑے بڑے لیڈران کی سپائنگ کرتی ہے تو یہ تو پھر بھی چھوٹے لیول پر ہو گئی اس کو اگر چینلائز کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے جہاں بڑے کاموں کی بات آتی ہے ناظرین تو دیفنیٹلی چودری رحمت علی صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے پاکستان کا نام رکھنے والے چودری رحمت علی جو ہیں ان کے حوالے سے جست خاکی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور عدالت کے اندر کیس پہ فائل کیا گیا اپیل بھی کی گئی کہ ان کے جست خاکی کو واپس لیا جائے پاکستان کا نام رکھنے والے کا جست خاکی بھی اسی وطن میں ہونا چاہیے اور ان کو دیفنیٹلی خراج عقیدت بھی اس طریقے سے دینی چاہیے فاروق صاحب کیا بنے گا جو کہ غالباً امانتاً جو ہے وہ کیمرج انگلینڈ میں ان کو وہاں پہ دفنائے گیا ہے نائنٹین ففٹی تھری میں ان کی اپنا ففٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن پھر خبر چلتی ہے اس کے بعد معاملہ جو ہے نا پھر ختم ہو جاتا ہے لاسٹ ایٹمٹ کیے گئے تھی چودری شجاعت حسین صاحب جب پرائنسٹر پاکستان بنے دو ہزار چار میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم چودری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام وہ پاکستان کے نام کے وہ خالق ہے اور ان کے ایک بڑا مشہور نائنٹین تھری تھری کا اپنا پیمفلٹ ہے ناو آر نیور جس میں انہوں نے یہ پاکستان کی بات کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آنر کرنے کے لیے ہم پاکستان کو لے کے آئیں گے بلکہ محترم خرشید کو صورتی صاحب جو فورم ریچر تھے انہوں نے پھر وہاں پہ اپنا وایا ملیل ہو دی جو ہماری انبیسٹر تھی بات کی برٹیش گورمنٹ وہ تیار ہوگی تھی کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کی بوڈی ٹانسل کرتے ہیں لیکن پھر وہ معاملہ پتہ نہیں کیوں کورٹ سیوری میں چلا گیا صحیح اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ دیکھیں یہ دوبارہ پیٹیشن جو مین خبر ہے کہ دو دن پہلے پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈمیٹ کر لیے جسٹن مرناللہ صاحب نے کہ جناب پروپر ہیرنگ کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ کوئی سیریس حاصل ہونے چاہیے کیونکہ وہ شک دیکھیں پاکستان نیشنل مومنٹ ایک مومنٹ تھی جو چودیز رحمت علی نے اس رمانے میں نائنٹین تھرڈی تھری میں انگلینڈ میں بنائی تھی اور انیس سو ٹیمتر سے لے کے نائنٹین تھرڈی نائن تنگ تین سو آرٹیکل ان کے ہیں اگر آپ سرچ کریں پاکستان پبلک اپیرن جنریٹ کیا پاکستان کے حق میں پاکستان کے کاؤز کے لیے اور آخر پاکستان بلا پاکستان میں نہیں ہوں جی اور انیس کا بڑی مزے کی بات ہے آپ ان کی جو گریو ہے اس کے پر جو کتمہ لگا ہوا ہے اس میں بڑا کلیر لکھا ہے کہ بانیے تحریک پاکستان اور آگے لکھاؤ یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے اس کا نام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کا نام پاکستان کے لیے دیفنیٹلی امپورٹنٹ ہے اس سے پہچانے جاتے ہیں تنویر صاحب لیکن اب تک یہ مسئلہ کوڈ سٹوریج کے اندر آ اس کوڈ سٹوریج کی چابی کھول کے اس کو نکال کیوں نہیں لیا جاتا ہے میں بریفلی صرف تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ ان کا بہت گنٹی بیشن ہے اور یہ پاکستان کے مخلص سحصدان تھے ان کے اخلاص میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور دوسرا ان کے ساتھ یہ جاتی ہوئی کہ تین فروری کو ان کا انتقال ہوا سترہ بیس فروری تک سترہ دن ان کی لاش بے جاروں مددگار پڑی رہی مصر کے ایک طالب علم نے اپنی جیب سے پیسے خرش کر کے امانتن دفنایا وہاں کا جو ہائی کمیشنر تھا وہاں اس دور کے انہوں نے کوئی پوچھا تک نہیں یہ بھی ایک مجھے ڈاکٹر سفدر صاحب نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پاکستان جن علاقوں پر مشتمل جو تجویز جس سے قائد اعظم نے اتفاق کیا تھا انہوں نے اس سے اگری نہیں کیا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک لارجر جو پرمسز ہے اس کے اوپر اگری کریں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے یہ قائد اعظم پر تنقیل کرتے رہے تھے یہ پاکستان آئے تھے تو لیاکت علی خان کے مشوری کے ساتھ بیوروکریسی نے ان کو پاکستان سے واپس جانے پہ مجبور کر دیا تھا دو تین قسم کے نکتہ نظر ان کے بارے میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کا جو کنٹیبیشن ہے دوسری گول میز کانفرنس کے اندر دوسرا پاکستان کا خواب دیکھنے میں وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے کنٹیبیشن کو ایک دوسری نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک دس این ٹائم ان کی یہ کنٹیبیشن کبھی بھلائی نہیں جا سکتی کہ پاکستان کا نام رکھا اور پاکستان کا نام رکھنے والے کو پاکستان میں واپس آنا چاہیے امانتاً دفنائے گئے چودری رحمت علی قصد خاکی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستانی قوم اون کریں اور ان کو واپس لے کر آئیں ان کی اپنے نام رکھے گئے سرزمین پر اس کے ساتھ ہی پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کا کل میچ تھا لوگوں نے دیکھا ہوگا یقین ہے انتہائی ایکسلن میچ اور پاکستان نے بنگالی ٹائگرز کو ایسے دبوچا کہ بنگالی ٹائگرز کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا کل ہم بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے حسینہ واجد صاحبہ کی بات کر رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان مخالف حرکات پر اتری ہوئی ہیں لیکن اب ہم لوگوں نے کرکٹ کے میدان میں تو ہم لوگوں کو نظر آ گیا تنیس صاحب کہ ہم لوگوں نے ان کو کافی زیادہ ٹاف ٹائم دیا ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں کیوں ایجیا کپ میں مسئلہ ہو گیا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ کل تو مجھے لاغی نہیں رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے اور شہادہ فریدی پہ جتنی ہم نے تنقید کی اور جس طرح اس نے اپنے ناکدین کو خاموش کرایا کل اس کی کپتانی اس کی بیٹنگ اس کی باولنگ لگتا تھا کہ وہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں جس طرح سے محمد آمر نے پہلی وکٹ لے کے میچ کا پانسہ پلٹا ہے یعنی کل پاکستانی ٹیم جس طرح فارم میں نظر آئی ہے جو پرفارمش دکھائی ہے یہ ایسے لگتا تھا کہ پچھلے پانچ سال کے جو واقعات ہیں جو اتنے سارے میچ ہارے ہیں شاید وہ ہسٹری میں کبھی تھے ہی نہیں یہ کہ نئی ٹیم وجود میں آئی سوال یہ ہے کہ کیا یہ کارکردگی برقرار رہے گی کارکردگی برقرار رہے گی اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں کہ سارکھ کے ممالک دونوں اور سارکھ کے ممالک دو اور بھی ہیں پاکستان اور انڈیا اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں یہ تو اب ڈیسیشن آنے والے وقتوں میں ہوگا سرطاج عزیز اور سشما سوراج کی ملاقات کھٹمنڈو میں ہو رہی ہیں ناشتے پر ہی ملاقات کر رہے ہیں سارکھ کے حوالے سے اور کیا پاکستان اور انڈیا جو ہے اس کے اندر کیا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھاتے بھی جائیں گے کہ کیا چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہا ناشتے میں کیا کار رہے ہیں اور باتیں کیا ہوری ہیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آنے والے وقتوں میں کیسے ہوں گے اور یہ سارکھ کے حوالے سے جو چیزیں ہونی ہیں کٹمنڈو کے اندر نپال کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو لائی مناظر بھی دکھا رہے ہیں سرطاج عزیز اور سشما سوراج کیا ہونے والا ہے بڑے بڑی ملاقاتوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے آگے نریندر مودی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے ان کے جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے کیا دیسیشنز ہوں گے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی اب ناشتہ تو ہے اور ناشتے کی بات کی جائے فاروق صاحب تو ہمارے یہاں ڈپلومیسی اکثر انڈیا پاکستان میں ایسی ہوتی ہے کبھی کرکٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے کبھی جاتی عمرہ ڈپلومیسی ہوتی ہے کبھی ناشتہ ڈپلومیسی ہوتی ہے کیا ہونے جائے دیکھیں یہ تو بات سامنے آگئی ہے کہ سرطاج عزیز صاحب کی اور سوچما سراد کی ایک کیمسفی لگ رہا ہے کیونکہ کافی اس میں وہ ہے ایک تصویر بھی یاد ہے پہلی تصویر بھی یاد ہے جس پہ لوگوں میڈیا نے بہت پیئر کیا تو ان کی کیمسٹری آپس میں مل رہی ہے آج کی خبر ہے کہ جناب وہ جو دس دہشتگرد ہیں مبینہ دہشتگرد جو بھی آپ کے ہیں جن کے نام گورنمنٹ اور پاکستان نے دیئے تھے انڈین گورنمنٹ کو ان دس میں سے تین کو انڈین نے مار دیئے یہ آج کی ایک لیٹس خبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس ڈیریکشن میں یہ موڈی صاحب کو فارمل انیوٹیشن دیں گے اس میٹنگ میں کہ آپ نومبر میں صاحب کی جو کارفنسٹوری ہیڈر آسٹیٹ کی اس میں موڈی صاحب نومبر میں پاکستان آ رہے ہیں پھر اس کے بعد ادھر بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اگلے چند دنوں میں کیسے فورن سیکرٹری لیول کے پر جو ڈیالاغ اس کو بحال کرنا ہے یہ نہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ 31 مارچ کو یہ بھی بہن دوسرین بہت ایکٹیوٹی چل رہی ہے نواز شریف صاحب کی اور موڈی صاحب کی ملاقات واشنگٹن میں امریکی بھی چاہتے ہیں پاکستانیس تو چاہتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری موڈی سے ملاقات بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان احتجاج بھی کر رہا ہے کہ کلکتہ میں جانے کے لیے جو پاکستان کا ہائی کمیشن دلی میں ہے ان کو اجازت نام جاری نہیں کی گئے دوسرے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری انفرمیشن یہ ہے کہ جو بیک چینل ڈسکیشن چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے حکام کی اس میں کافی پیشرفت ہوئی ہے میں آج ایک بڑی خبر جو ہے اس کی توقع کر رہا ہوں ان کی ملاقات کے اندر کیونکہ دونوں جو جمہوری حکومتیں یہ سیکریٹلی خاموشی کے ساتھ یہ باہمی تنازیات کو حل کرنے میں تیزی سے پروسیٹ کر رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے ان کی باڈی لینگوئیج ان کا جو ابھی تک کا جو میل جول ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی کمیونکیشن بیریئر نہیں ہوگا لیکن انہی کا وہ فاروق صاحب آئی باگ کے بڑی اچھی کیمسٹری ہے لیکن فاروق صاحب یہاں تو راہیل شریف صاحب جنرل راہیل شریف نے یہ پیغام دیا کہ ہم انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح پر انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی بڑی نیگٹیف خبریں ہوتی ہیں کہ وہ بھی سبوتاج کرنے کے اندر پیش پیش رہتی ہے اور وہ کوئی پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں جاتی کہیں یہ مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو جائے گا دیکھیں اب اگر کوئی ایسی چیو انڈین اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ بھئی پرامیسٹر موڈی جو ہے وہ کیوں جا کیوں مرا گئے وہاں پہ بھی کافی کھپ پڑی ہے اس معاملے میں انڈین اسٹیبلشمنٹ بلکہ خوش نہیں ہوگی کہ اگر انڈین گورنمنٹ اگری کر جائے سیاچین کے اوپر یا سرٹری کے اوپر کوئی مسئلہ کا حل کرنا فانلائز کرنا پاکستان کے ساتھ انڈین اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ اوکوپائیڈ کشمیر میں کسی قسم کا ایسا کوئی فیصلہ کریں انڈین گورنمنٹ جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کے حق میں ہو تو یہ یاد رکھیں دونوں ملکوں میں یہ صورتی حل بدل گئی وہ جو جنرل مشرف گئے تھے اید آرمی چیف تھے اس وقت میں خیلی وہ پریزنٹ بھی بن گئے تھے آگرہ میں جو وہ اپنا اگریمنٹ ہونا تھا اس کو کسی سے سیبوٹاج کیا تھا کسوری صاحب سب سے پوچھ لیا وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نے کشمیر کے اوپر اس کو ویٹو کر دیا تو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑا رول ہے پاکستان کے تعلقات کے ساتھ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو جاتا ہے فائنل میں یہ ٹی ٹونٹی میں تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا کہ دھونی جو انڈین کیپٹن ہے اس کے ستارے آج کل ٹھیک نہیں ہیں تو وہ فائنل تو پاکستان جیتا جیتا ہماری تو یہ دعا ہے تمیز صاحب کہ صرف کرکٹ میچ نہیں ڈپلومیٹک میچ بھی پاکستان جیتا ہے پاکستان اور انڈیا کے لوگ کرکٹ کی آرڈ میں ایک دوسرے کے لیے خیر سکالی کے جذبات کا اظہار جس طرح فیسبوک کے اوپر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں سار کی اس میٹنگ کو اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک قریب آئیں تعلقات بہتر کریں جنگ کا خاتمہ ہو اور اس طرح کا یہ جو ایک جنگی اخراجات ہیں یہ کم ہو اور یہ پیسے لوگوں کے فلا پر خرچ لیکن لوگ پاکستان کے عوام اب بلکل خوش نہیں ہے میں سمتا ہوں جتنے لوگوں سے انہیں بات کی ہے اب وہ دہشتگرد تھے کون تھے ہمیں نہیں پتا لیکن وہ جو دس نام دیئے گئے حکومت پاکستان نے جی دوول کو جو کہ سابق روچیف ہے لوگوں نے اس کو ناپسندگیرگی سے چیت کو دیکھا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ گورنٹ پاکستان تو اب دہشتگرد ہوتا ہے سکرین کی طرف بھی ہم ناظرین کو متوجہ کر لیں کہ سکرین پر یا میرے پیچھے جو سکرین لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشمہ سراج صاحبہ اور سرطاج عزیز صاحب دونوں کے بیچ میں بڑے خوشگوار انداز میں بات چیت چل رہی ہے سوشمہ سراج صاحبہ کے حوالے سے آپ کو یہ بھی یاد دلاتے جائیں کہ وہ جب پاکستان آئی تھی تو پاکستان سے واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے تمام اداروں انہوں نے اپنی پارلمنٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا پڑے گا اور پاکستان انڈیا کے تعلقات کو ایک بار پھر امن کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرنی پڑے گی دو امپورٹن چیزیں جس پہ انڈین بہت آج کل میں پہلی بھی ذکر کر چکھوں لیکن آج میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ نوازشری صاحب کے کلوز ہونا چاہتے ہیں اور انفرنس کرنے کی کوشش کریں ایک یہ کہ دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو بڑا سٹرونگی اپوس کرتا ہے امریکن بھی یہ چاہتے ہیں انڈیا کے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی ممبرشیپ وہ چاہتے ہیں پاکستان اپنی اپوزیشن کو کسی طرح کم کرے ممبرشیپ ملنے کے بعد ہمارے گیمز تو نہیں ہو جائیں گے اہم بات ان کی اکنومک گروت ہے جو اکنومک گروت کسی صورت میں نہیں بڑھ سکتی جب تک یہاں ٹینشن ہوگی کوئی آدمی انویسٹر نہیں آئے گا وہاں کے حالات نہیں بہتر ہوں گے غربت دور نہیں ہو سکے گی اور انڈیا کو جو ہے سنٹرل ایشیا تک رسائی نہیں مل سکے گی جو چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور ہے اس کے اوپر بھی نظر ہے انڈیا کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دونوں پہلوں کو سامنے رکھنا ہوگا پاکستان کی قیادت کو بھی دونوں پہلوں کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جہاں دوستی بڑھ رہی ہے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھائیں لیکن ذرا محتاط بھی رہیں کیونکہ اگر کسی طریقے سے یہ سیچویشن آگئی کہ چھرہ گھوٹی آجائے کمر کے اندر تو وہ بھی بڑی مشکل سیچویشن ہو جائے کہ پاکستان کے لیے دونوں چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مفاد کے حساب سے آگے چلنا ہوگا پاکستان کو ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں جوئن کریے گا اپنے مسائل آرہ سے آگا کریے گا باخور صبح کے نام سے ہمارا پیج ہے اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے اتنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ موسیقی